آداب ناظرین گوڈ موننگ کشمیر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشانبی خبروں کے شروعات کچھ اہم سرکھیوں کے ساتھ نروال دہرے آئی ڈی دھما کا کیس میں جمہوں میں چھاپے ماری سجوا سے دو گرفتار بانہال سے راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ آج سے پھر ہوگی شروع یاترہ وادی کشمی کی طرف ہوگی روانہ پرینکہ گاندی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی یاترہ میں کریں گے شرکت پی ایم موڈی پرکشا پر چرچہ کے تحت آج نوویتہ باروی جماعتوں کے طلبہ وطالبات سے کریں گے باتشیت ڈیلی کے تال کٹورہ سٹیڈیم میں پروگرام کا انکار سیاتی مقام گلمرگ میں محکم سیاحت کے اشتراک سے دس روزہ آئیس کٹنگ کیپ کائنقات کیا گیا وادی کشمی کے مختلف عزلہ سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لے کر حاصل کی تربیت اور بلیجن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ جمہو سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے نروال آئی ڈی دھما کے معاملے کے تعلق سے سنجوا میں چھاپے ماری جاری ہے اور اس چھاپے ماری کے دوران دو افراد کی گریفتاری عمل میں لائے گئی ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے نروال آئی ڈی دھما کے معاملے کے تعلق سے جمہو کے سنجوا میں چھاپے ماری جاری ہے اور اس کے دوران دو افراد کی گریفتاری عمل میں لائے گئی ہیں تو آپ کو بتا دے کہ کچھ دن قبل جمہو کے سنجوا میں گھماکا ہوا تھا اور جس کے بعد سے تفتیش جاری ہے کئی ساری اجنسیاں وہاں پہ تفتیش کے لیے آئے تھی اور آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ دو افراد کی گریفتاری عمل میں لائے گئی ہیں اور سنجوا میں اس وقت چھاپے ماری جاری ہے کئی علاقوں میں چھاپے ماری کی گئی اور اس چھاپے ماری کے دوران دو افراد کی گریفتاری عمل میں لائے گئی ہیں تو یہ خبر آپ کو جمہو سے بتائی جاری ہے جہاں پر نروال آئیڈی دھما کے معاملے کے تعلق سے یہ خبر آپ کو بتائی جاری ہے سنجوا میں چھاپے ماری کی جاری ہے اور چھاپے ماری کے دوران دو افراد کی گریفتاری عمل میں لائے گئی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھماکا ہوا تھا اور کتنا نقصان وہاں پہ ہوا تھا اور ساتھ میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے تھے تاہم کسی کے بھی حلاق ہونے کی خبر نہیں آئی تھی اور آج اس معاملے کے تعلق سے چھاپ ایماری کے دوران دو افراد کی کرتاری عمل میں لائی گئی ہے جمہو سے یہ خبر آپ کو بتایا جا رہی ہے جہاں پر نروال آئیڈی دھما کے معاملے کے تعلق سے جمہو کے سجوا میں چھاپ ایماری کی جاری ہے اور جس کے دوران دو افراد کی کرتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ بڑا انکشاف جمہو آئیڈی دھما کے تعلق سے دو افراد کی کرتاری عمل میں لائی گئی ہے کچھ دن قبل جمہو میں دھما کے ہوئے تھے اور اس پورے معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جے کے ایل ایش کے سینئر ایڈیٹر تیجیندری سنگھ سوڑی ہمارے ساتھ جڑ چکے تیجیندری جی آپ سے جانا چاہیں گے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے دو افراد کی کرتاری عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں انشاء کل رات کو کئی جگہوں پر جمہو پولیس نے ریڈز کی ہے جس میں سنجھوہ کا علاقہ ہے اور وہاں سنجھوہ سے دو لوگوں کو کرتار کیا گیا ہے جن کے کنیکشن جو ہیں مانے جا رہے ہیں جو دو آئیڈی بلاسٹ ہوئے تھے نروال میں جس میں لگ بگ نو لوگ جو ہیں وہ زخی ہو گئے تھے اس میں ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان لوگوں کو درختار کیا گیا ہے حالانکہ ان کی کتنی انوالمنٹ ہے وہ پولیس بعد میں ایک جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ دے گی اس میں بتائے گی لیکن ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو لوگوں کو ارسٹ کیا ہے اس سے بہلے بھی کئی لوگوں کو ڈیٹین کیا تھا کوشننگ کے لیے لیکن انہیں بعد میں جب ان کا کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں پائی گئی انہیں چھوڑ دیا گیا لیکن ابھی بڑی خبر یہ ہے کہ جو دو لوگ ہیں انہیں ارسٹ کیا گیا ہے یہ ارسٹ سنجوا کا علاقہ ہے جو جمعوں میں وہاں پر یہ ارسٹ کی گئی ہے وہاں سے اور ان لوگوں کو ابھی ان لوگوں سے پوچھتا جو ہے وہ جاری ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے دو سکسسے آئیڈی بلاسٹ ہوئے تھے لگ بھگ پائیں دس منٹ کے انترال میں نروال علاقہ ہے یہ وہاں پر جہاں ٹرانسپورٹ یارڈ ہے دو بلاسٹ ہوئے تھے مانا یہ جا رہا ہے یہ سٹکی بومز ٹائپ آئیڈی تھے جنہیں وہاں پر دو الگ الگ گاڑیوں میں نرز کیا گیا تھا تاکہ وہاں پر میکسیمم کیجویلٹی ہو یہ پچھلا سیڈرڈے تھا جب یہ بلاسٹ ہوا تھا ویکنڈ کی ٹائم پر چنا جیا تھا تاکہ اس دن بھیر بھڑ کا ٹائم رہتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ حجوب رش رہتا ہے وہاں پر ہی گاڑیاں ٹھیک کرانے کے لیے لوگ ویکنڈ پر آتے ہیں تو اس سلسلے میں پولیس اس دن سے ہی لکھا جب یہ بلاسٹ ہوا تھا نہ صرف پولیس بلکہ باقی جو سیکیورٹی انسیز ہیں وہ تب سے دبش دے رہی ہیں انویسٹیگیشن چل رہی ہے لیکن کیس بھی اس سلسلے میں ڈرچ کیا گیا تھا آپ سے جانا چاہیں گے جن دو لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہیں کیا ان کی آئیڈنٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے دیکھئے انشاء ابھی ان لوگوں کی آئیڈنٹی جو ہے وہ ابھی پولیس سامنے نہیں لائے کیونکہ آئیڈنٹی سامنے لانے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے کاروائی پہ پڑے گا جو ابھی پولیس نے ان کی آئیڈنٹی نہیں بتائی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے سورسز دورہ کی جو لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ارسٹ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے سامنے میں کچھ اور ارسٹ کیے جائیں تو اس لیے ابھی پولیس جو ہے پوری جانکاری نہیں دے رہی ہے بچہ سورسز دورہ یہ جانکاری پولی ہے کہ دو لوگوں کو ارسٹ کر لیا جائے جی آہ تیجندر جی یہ بھی بتائے کہ جس طرح سے سنجواں میں چھاپے ماری ہوئی ہے آہ کیا دیگر علاقوں میں بھی چھاپے ماری ہوئی یا اس وقت جاری ہے آہ یہ کل رات کو ملٹیپل ایریاز میں جو ہے وہ چھاپے ماری ہوئی تھی پولیس کو کچھ اطلاعات ملی ہوئی تھی ان لوگوں کے پریزنس کے بارے میں تو اس بیسس پہ پولیس نے جو ہے یہ چھاپے ماری کی ہے اور وہیں پہ سنجواں علاقہ علاقہ جو ہے جمہوں میں وہاں سے دو لوگوں کو ارسٹ کیا ہے ان لوگوں سے ابھی پوچھتا جو ہے وہ جاری ہے آہ ان کی کیا انوالمنٹ ہے یہ جو آئی ڈی تھی جو بلاسٹ کرنے کا میٹیریل تھا یہ کہاں سے آیا وہ ساری جو آہ جو بھی کوششنس ہیں وہ ان سے پوچھے جا رہے ہیں کیا اور لوگ کتنے اس ملوے سے کتنے لوگ انوال تھے وہ ساری جانکاری بلکلتے جندر جی تمام تر تفصیلات ہم تک پہنچانے کے لئے بہت شکریہ ستمبر میں کنیا کماری سے شروع ہوئی راحل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ اپنے آخری مرحلے جمہ کشمیر میں ہے بھارت جوڑو یادرہ آج دو بارہ شروع ہوگی یادرہ بنی حال سے شروع ہوگی خیال رہے کے پچیس جنوری کو خراب موسم کے سبب یادرہ رامپن میں روک دی گئی تھی بھارت جوڑو یادرہ کا آخری مرحلہ آج یہاں بانی حال سے شروع ہونے جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ٹائم پہ ہی یہ یادرہ شروع ہوگی ہمارے ساتھ کانگرس کے سپوکس پرسن شیخ آمیر یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمیر صاحب تھوڑا بہت شڑیول بتائیے کیا رہے گا آج اس کا کیونکہ ویدر بھی آج کھل کے آئے ہیں ہم سامنے شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو سو جذبہ یہاں کے نوجوانوں میں عوام میں آپ دیکھ رہے ہیں تو کرنا تو ہمیں بانی حال سے شروع تھا جو مارکس میں وہاں سے شروع کرنا تھا لیکن کچھ سیکیورٹی ریزنز کے چلتے وہاں سے الاؤ نہیں ہوا تو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اس کے آگے ہم ٹنل کے پار جائیں گے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے ہم شاید ویرینہ کی طرف چلیں گے اور اس کے آگے کا پروگرام آہستہ آہستہ کو پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں پورے جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر کی عوام میں آپ دیکھیں گے جب کشمیر میں ہماری رحول جی کی تشریف آوری ہوگی وہاں کے نوجوان چاہے مختلف تنظیموں سے نوجوان مختلف طبقوں سے لوگ اس میں شمولت کرنا چاہتے ہیں جذبہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہے اور کامیاب آگے بھی رہے گی اور یہاں کی عوام کو وہ بار بار کہتے ہیں رحول جی کی محبت کا پیغام لے کر نکلے ہیں نفرت کے خلاف ایک بہت بڑی جو جنگ رحول جی نے چھیڑی ہے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ اور پورے عوام جو ان میں جوش ہے سب اس میں شمولت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ظلم سے اس طبائی سے اس جو فضاؤں میں خوف ہے تو اس کے خلاف جو ہے رحول جی نکلے اور عوام بھی اس کے ساتھ بالکل ہے شانہ بشانہ کشمیر میں کافی جوسو جذبہ ہے اس یاترہ کو لے کر اگر ہم ابھی تک کا یاترہ کا دیکھیں تو ابھی تک ایک ڈیفرنٹ مرحلے میں یاترہ تھی آج کے بعد یہ ڈیفرنٹ ایک مرحلے میں جائے گی کیونکہ کشمیر آپ کو پتا ہے کہ کافی سنزیٹیو ایشو ہے اور پچھلے تین چار سالوں میں آپ کو معلوم ہے سارا کیا کچھ ہو کیا وہاں کی لوگوں کو اکانک شائع ہیں اس ریلی سے اور خاص تو اگر ہم ریجنل پولٹیکل لیڈرز کی حوالے سے بات کریں کس طرح سے وہ جڑیں گے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چودہ سے کس طریقی کی سرکار چلی اور کون سا انہوں نے عوام پہ جتنے بھی فیصلے جو مرکزی سطح سے آئے وہ فیصلے جو عوام کے خلاف تھے خاص کر کشمیری عوام کے خلاف اور آپ دیکھ رہے ہیں مایوس ہے پریشان ہے اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ چاہے وہ انکرشمنٹ کی بات ہو چاہے وہ زمینوں کی بات ہو چاہے وہ روزگار کی بات ہو تو لوگ پریشان ہیں خاص کر نوجوان نوجوان پریشان ہے اور راہل جی ایک امید بن کر آئے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے فون کالس آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں مختلف تنظیموں سے یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ بارتری جنتہ پارٹی کی جو جڑے ہوئے نوجوان ہیں وہ مجھے فون کر رہے ہیں وہ مجھے روکیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں شمولت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ہوپ دکھتی ہے آشاق دکھتی ہے ایک امید دکھتی ہے راہل جی میں کیونکہ ایک سنجیدہ اور بلکل ایک آپ دیکھیں گے کہ راہل جی کے کریکٹر میں وہ جو فلو کرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ کی ان میں ایک عوام کے لئے ایک درد ہے وہ جو دیکھتے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں پچھلے تین چار سال سرکار نے جو عوام کے خلاف جو ہے دعویٰ بولا جو عوام کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہے جو عوام کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اور راہل جی یہ یاترہ لے کر نکلے ہیں نکلے ہیں ایک اتحاسک یاترہ ہے ایک انقلاب ہے اور اس انقلاب میں میں خود کو فقر حاصل کرتا سمجھتا ہوں کہ میں اس یاترہ ہمشہ شامل ہوا بھارت جوڑو ٹائٹل تھا اس یاترہ کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹائٹل پر ابھی تک یہ یاترہ کھری اتری ہے بلکل بھارت کو جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کا ماحول پورے ملک میں ہے انسان کو انسان سے جوڑنے کی ضرورت ہے مذہب کے بنیاد پر یہاں پہ سیاست کی گئی ہندو مسلم سی کسائی کو بھانٹنے کی سیاست ہوئی تو بھارت کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی پولٹیکل ایپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترنگا جنڈا سب سے پہلے ہم ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تو بھارت کو جوڑنے کی ضرورت ہے انسان کو انسان سے جوڑنے کی ضرورت ہے دل کو دل سے جوڑنے کی ضرورت ہے جذباتوں کو جذباتوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے تو رحول جی اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور میں آپ سے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کشمیر میں عوام کس طریقے سے خاص کر نوجوان جو کس طریقے سے استقبال اور خیر مقدم کریں گے ہماری لیڈر ہمارے قائد رحول گاندی جی کا جرام نمی جی آج آخری چرن شروع ہونے جا رہا ہے یاترہ کا تو کس طرح کا جوش و جذبات دیکھنے کو مل رہا ہے بہت دیکھیں اتصا ہے تھنڈ بھی ہے برف ہے پہاڑے ہیں بہت سندر سینری ہے اگلے تین دن ہم کشمیر میں چلیں گے ابھی جمہوں میں ہم نے کبھی قریب قریب نبی کلومیٹر ہم نے جمہوں میں کیا تھا اور یہاں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پچاس ساٹھ کلومیٹر کر پائیں گے کیسا جوش ہے خاص پر کشمیر آپ جا رہے ہیں یہاں سے یاترہ کشمیر جوش اور بھی آگئی ہے نئی امانگ آئی گئی ہے اور کشمیر میں کے آنے کے بعد تھنڈ کے باوجود جتنا اتصا ہے جب گھنیا کماری میں ہوا تھا ساتھ تاریم بریکے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تو ناظرین ہم آپ کو اس سے پہلے خبر بتا رہے تھے بھارت جوڑو یاترہ کے تعلق سے اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھ سری نگر سے ہمارے نمائندے پرویز بھٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ناظرین آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے 25 جنوری کو خراب موسم کے سبب یاترہ رامبند میں روک دی گئی تھی تاہم اب یاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے اور یاترہ اپنے آخری مراحل میں اس وقت چل رہی ہے اور ستمبر میں آپ کو بتا دے کہ یہ یاترہ شروع ہوئی تھی اور 30 جنوری کو یاترہ اقتدام پذیر ہوگی اور اب ہی یہ یاترہ بنیحال سے شروع ہوئی ہے اور 25 جنوری کو خراب موسم کے چلتے یاترہ رامبند میں روک دی گئی ہے روک دی گئی تھی اور اب یاترہ کو پھر سے ریزوم کیا گیا ہے پھر سے بحال کیا گیا ہے اور یاترہ آپ کو بتا دے کہ ستمبر میں کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی راہو لگاندی کے بھارت جوڑو یاترہ اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ پرویز بٹ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں پرویز آپ سے جانا چاہیں گے کہ یاترہ کا پڑاؤ اس وقت کہاں پر ہے اور کیا کچھ رہے گا آج دن بر کا شیڈول میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہاں سے یہ یاترہ شروع ہوگی بھارت جوڑو یاترہ بانی حال ہوگی یہ شروع ہوگی یہ بانی حال کے رینو سٹیشن کے ایڈرک سامنے سے یہ شروع ہوگی یہاں سے نکل کے یہ جو ٹوٹ لازا ہے بانی حال کا درست جو وہاں سے تقریباً ڈیڑھ کمیمنٹ دوری پہ ہے وہ پیدل کریں گے بانی حال یہاں سے راہول گانجی اور بانی حال بہیں گے اور وہاں پہ ابارٹ ہوگی یہ کہ وہاں پہ راہول گانجی شاید عوامی جیسہ ہے اسو شاید کر گے جی جی موسیقی 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 فگر سکیٹنگ کی ٹیکنیک بھی سکھائی گئی کیمپ میں آئی سکیٹنگ ایسوسیشن آف جمو کشمی کے جنرل سیکیٹری اور نیشنل کوچ محمد اشرف ڈبچو بچوں کی کوچنگ کر آ رہے تھے اس کیمپ میں آنے والے فروری کے مہینے میں گلمرک میں ہی منقض ہونے والے کھیلو انڈیا کے لیے بھی سیلیکشن کیا گیا وادی بھر سے آئے ہوئے ان بچوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر خوشی کا اظہار کیا سارے پارٹسپینٹس آئے تھرٹی پارٹسپینٹس آئے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کوچ مستر آشرف ڈیجو ہے جو ہمیں یہاں پر آئیسکیٹنگ سکھاتے ہیں اور میں میسیج دینا چاہوں گی سب کو کہ آئیسکیم کو جوائن کرے تاکہ ہم اپنے ملک کا نام آگے روشن کرے یہاں سے جائیں انٹرنیشنل لیول کے لیے اولمپک لیول کے لیے جائیں اور کھیلیں جیسے آریف خانی آسید گئے ہیں کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور ہم اپنے اپنے سکیلز دکھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اس میں اچھا کرنا اور آگے بڑھنا ہم انٹرنیشنل لیول تک ہم جانا چاہتے ہیں اور میں یہاں آئیسکیٹنگ میں آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ آئیسکیٹنگ آگے بڑھے کشمیر میں تاکہ ہم آؤٹ آف کانٹری بھی جا سکے ہم یہاں پہ آئیس کیمپ چل رہا ہے ہمارا اور ہم لگ بگتی سپارٹ سیمبر سپینٹس یہاں پہ ہے تو ہم میں باقی بچوں کو بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے یہ کیمپ جوائن کیجئے کیونکہ یہاں پہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور باقی بچے بھی یہاں سے انسپائر ہوتے ہیں کافی اچھا پروگرام رہا ہے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ بانڈیپورا سے بارملا سے اور کپوڑا سے اور سرینگر سے بچے لائے تھے ہم نے جس کے ہم نے یہاں آئیس کیمپ کیا اور اس کے بعد اس میں کھیلو انڈیا کے بھی جو کافی کوشش ہے کہ بچے تیار ہو سکے تاکہ کھیلو انڈیا آنے والا جو کھیلو انڈیا ہے اس میں بچے تیار کر سکے تو میں نیشنل کوچ ہوں اس کا آئیس کیٹنگ کا اور اس میں ہم نے سپیڈ سکیٹنگ کی اور فگر سکیٹنگ کیلئے بچے تیار کے بوائز اور گرلز تیز بچے جو ہیں وہ ہم نے تیار کی ہیں جو آگے آنے والے جو سال ہے ان میں نیشنلز اور انٹرنیشنل لیول تک ہم پہنچا سکے اور اب خبر ترال سے ترال کے واغڑ گاؤں میں محکم جلشکتی کی پرانی وارٹر ٹینکی لوگوں کے لئے دردسر بنی ہوئی ہے مقامی آبانی نے بتایا کہ ٹینکی میں پچھلے کئی سالوں سے پانی لیکیچ ہو رہا ہے پانی قبرستان میں داخل ہو رہا ہے اور وہاں قبریں اکھڑ رہی ہیں جس سے آبادی کو سک تکلیف ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اگرچہ محکمے نے علاقے میں ایک نئی ٹینکی کو تعمیر کیا لیکن کئی سالوں سے اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا ہے لوگوں نے محکمے سے نئی ٹینکی کو استعمال میں لانے کی مانگ کی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہ جو ٹینکی ہے وارٹر ٹینکی ہے یہ گریو یار میں ہے اس وارٹر ٹینکی کے پچھلے بہت سالوں سے بنائی ہے وہاں یہ ٹینکی کا جو لیکیچ ہے وہ ہمارے مرگوزار میں جاتے ہیں گورنمنٹ نے ٹینکی بنائی ہے ادھر ٹینکی بنی ہے وہاں اتنا لاکھوں روپیہ اس پر خرج کیا ہے اس ٹینکی نہ انکوری ہو رہے نہ کچھ ہو رہا ہے یہ اگر یہ ٹینکی وہاں ہی شپٹ ہو جائے تو ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا ہمیں بہت درد سرد بنی ہے ٹینکی ہماری گریو یار میں ہماری اپیل یہی ہے گورنمنٹ سے یہ ٹینکی شپٹ ہونا چاہیے ٹینکی اسے بنی ہے واریہ کال بروڑ ورنسی سرکاراں بنی ہے ہریکنی اس بیاک ٹینکی اسے مسئلہ ٹینکی یہ جو ٹینکی ہے اسے مرگوزار اس مازی ہے اسے ایمیشوہ ایمیشوہ اسے لیکی ہے اسے مرگوزار موسیقا مدات مقصد یہ ہے یہ ٹینکی گا سیتت وطن یہ گا شفٹ گا سیتاکہ سون مرزار تی کچھا رہا آجتی حریہ قبرستان جاگا سو ٹینکی تی کچھا تجھ چالو سو رپے تی لگیا بار ہوئی ترال کا تحصیل آری پر بلوگ زلہ بلوامہ میں تعمیراتی کاموں میں دوسری بار اول نمبر پہ آیا ہے زلہ میں سب سے زیادہ تعمیراتی کام اسی بلوگ میں ہوا ہے جس پر اسے نمبر ون قرار دیا گیا ہے بلوگ ڈیولیپمنٹ آفسر کے مطابق وہ اسے نئے سال میں بھی تعمیراتی کام جاری رکھیں گے تاکہ علاقہ موڈل بلوگ بن سکے جو گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے وہ پلے فیلڈز کی طرف ہے تو پلے فیلڈز کا جہاں تک آری پل کا سوال ہے تو اس میں ہمارے سولہ پنچائتوں میں تیرہ پنچائتوں میں ہم نے پلے فیلڈز تعمیر کیا ہے جن تین پنچائتوں میں بھی ہمارے پلے فیلڈز نہیں بنے ہیں کیونکہ اس میں زمین کا ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا ان تین جگہوں پر بھی لینڈا ایڈنٹیفائی ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مارش تک ہم وہ تینوں پلے فیلڈز ان کے لوگوں کے حوالے کریں گے تاکہ ہماری یہ نوجوان وہاں پر کھیل سکیں جہاں تک پی ای ای وی کا سوال ہے تو ہمارے بلوگ میں جو ٹارگٹ ملا ہے اناسی کا ٹارگٹ ہم نے کو ملا ہے کو پہلا انہیں لے لیا ہے اور دوسرا انہیں اس میں سے 72 کو ملا ہے جو انہوں نے اپنے مکان لینڈ لیول پر کیا ہے اور ان میں سے 61 مکان مکمل کر کے تینوں قسطیں لے لیا ہے اور اس میں جتنے بھی باقی رہ دائے ہیں تو مارش تک انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پورا جو ٹارگٹ ہم کو ملا ہے ہم پورا ٹارگٹ انشاءاللہ کمپیٹ کر دیں ہماری تن مندن سے یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولیفیشن ہوجائے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے جو امیدے ہیں اس بلا کے ساتھ